یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا چیز علاج میں ہم لاسکتے ہیں کیا چیز ایسی ہے کہ جو ہم علاج میں لاسکتے ہیں وہ لوگ جو کہ 30 years کے ہیں 32 کے گو کے وہ بات نہیں سنتے لیکن اگر وہ اپنے غزاؤں کے اندر ایسی چیزیں لے کے آئے تو وہ دل کے دورے سے بھی بچ سکتے ہیں دل کے آوارش سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے چیز تو جو ہے کہ جو اپنی زندگی میں لے کے آئے جو کا آٹا ہو گیا جو کا دلیا ہو گیا یہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئے اور اسی طریقے سے سیپ اس سلسلے میں اور بہی دو پھل یاد رکھے کہ اس سلسلے میں بہت اچھے ہیں کہ اگر ہم روزانہ اپنے غزہ کے اندر ناشتے میں اگر ہم ڈبل روٹی ہٹا دیں کیونکہ وہ سفید آٹیک ہے اور ہم صرف سیپ کو قدو کش کر لیں اور دو سے تین سیپ اگر ہم ناشتے میں کھا نہیں تو پیٹ بھر جائے گا اور اس کے بعد ہم نے دودھ لے لیا ہم نے چائے لے لی تو اس سے ہمارا ناشتہ ہو جائے گا تو یہ ہم نے اپنا اسٹرائل اپنے کھانوں کا تبدیل کیا اور اسی طریقے سے دب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم آتے ہیں تو اس میں بہی بڑی امدہ چیز ہے کہ بہی جو ہے وہ دل کے دورے کو روکتی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدقہ قول میں سے ایک قول ہے کہ بہی وہ چیز ہے جو دل کے دورے سے روکتی ہے اور عموماً جو ہے وہ ہم اس کو بڑا معمولی سا اور حقیر سی چیز سمجھتے ہیں اور یہ بزار میں موجود ہوتی ہے اور چونکہ اس کا موسم سپٹمبر سے لے کے اور جنوری تک ہوتا ہے پھر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مربع جو ہے عموماً ہم استعمال کرتے ہیں جسے ہم بہی کہتے ہیں بہی کا مربع آپ استعمال کریں یہ دل کے لیے بڑی اچھی ہے میں تو کئی پیشنٹس کے بعد مرمر کی بیماری جو ہوتی ہے بچوں کو جو چھوٹی عمر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو میں نے دیا تو تین اور چار مہینے میں وہ کافی بہتر ہو گیا تو یہ بہی کے بھی فائدے